کو اگر کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے مخصوص اشیسوں کی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری الیکشن میں بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے تفصیلی فیصلہ میں ایسا کہا گیا ہے اور ڈیٹیلز یہ ہے کہ انتخابی تنازع بنیادی طور پر سویل تنازعات سے مختلف ہوتا ہے سحیل رشیدہ میں جوائن کیا ہے جی سحیل اپڈیٹ کیجئے دیکھیں بلاہر سپریم کورٹ نے بارہ جولائی کا جو شارٹ اڈر تھا اس کی تفصیلی وجوہات جاری کر دی ہیں ستر صفات اور مشنور یہ فیصلہ ہے جو جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا اور اس میں پورا پسے منظر دیا گیا ہے سات وجوہات بیان کی گئی ہے اس مختار اڈر کی اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو الیکشن کا تنازع ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر صرف دو فریقین کے درمیان کا تنازع نہیں ہوتا اور ہمارے لئے یہ سمجھ بہت ضروری تھا کہ ایک جو پارلیمانی جمہوریت جس میں جس کا سارا انثار سیاسی جماعتوں بار ہے اس میں اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار کامیاب کیسے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کی جنرل سے اس سوال کا کوئی تسلی بخص جواب نہیں دیا گیا جبکہ پی ٹی آئی نے یہ بتایا عدالت کو کہ یہ سمجھ بہت دوار بنیادی طور پر اس کے حمایت یافتہ تھے اور پی ٹی آئی کو ایک بطور پارٹی الیکشن لڑنے سے محروم رکھا گیا تھا اس کے علاوہ اس تفصیلی فیصلے میں جن دو جزیز نے اکلی اکلی امرینل میں دو جزیز نے پیش کی ایک اختلافی نوٹ جاری کیا تھا اس پر بھی تحفظات کا اضار کیا گیا ہے اور اس سے متعلق ابزیفیشنز بھی شامل ہیں لیکن یہ تفصیلی فیصلہ اب جاری کر دیا گیا ہے تفصیلی فیصلہ اب جاری کر دیا گیا ہے پس منظر دیا گیا ہے وجہات بیان کی گئی ہیں تفصیلی فیصلے میں ستر صفات پر مشتبل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے پی ٹی آئی کے مطابق ووٹرز نے ان کے امیدوار ہونے کی وجہ سے ووٹ دیا فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے انتخابی تنازعہ بنیادی طور پر سبل تنازعہ سے مختلف ہوتا ہے تفصیلی فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے تو الیکشن میں بڑا سٹیک عوام کا ہوتا ہے تفصیلی فیصلے میں ایسا لکھا گیا ہے پس منظر دیا گیا ہے وجہات بیان کی گئی ہیں ستر صفات پر مشتبل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے پی ٹی آئی کے مطابق ووٹرز نے ان کے امیدوار ہونے کی وجہ سے ووٹ دیا فیصلے میں ایسا بھی لکھا گیا ہے پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ تھا کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے پی ٹی آئی کے مطابق ووٹرز نے ان کے امیدوار ہونے کی وجہ سے ووٹ دیا فیصلے میں ایسا لکھا گیا ہے ستر صفات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا شورٹ آجر آیا تھا اب تفصیلات آ گئی ہیں اس کی روشنی میں آگے چلنا کتنا آسان ہو پائے گا یہ آگے معاملات کیا ہوں گے یہ ابھی دیکھنا ہوگا اس وقت بڑا معاملہ سامنے آ چکا بڑا آرڈر سامنے آ چکا تفصیلی آرڈر سامنے آ چکا مخصوص لشستوں کا کیس تفصیلی فیصلہ جاری بڑے نکات اس میں سامنے آ گئے الیکشن میں بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے اس تفصیلی فیصلے میں ایسا درچ ہے انتخابی تنازہ بنیادی طور پر سویل تنازیات سے مختلف ہوتا ہے سوہیل رشید ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں سوہیل ستر صفات پر مشتمل ہے یہ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے اس کو تحریر کیا ہمیں ذرا بتائیے اب معاملات آگے کیسے چلیں گے اور یہ تفصیلی فیصلہ کیا کیا معاملات ہیں جن کو کھول رہا ہے جن کی وساحت کر رہا ہے دیکھیں تفصیلی فیصلے میں بنیادی طور پر وجوہات ہی شامل ہوتی ہیں مختصر آرڈر کی اور جو بارہ جولائی کا آرڈر تھا اس کی وجوہات دی گئی ہیں اور اس فیصلے کے شروع میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم فیصلے کی طرف جائیں ہمیں یہ تنازہ سمجھنا بہت ضروری ہے جو عام انتخابات کا تنازہ ہوتا ہے وہ صرف دو فریقین کا تنازہ نہیں ہوتا اس میں اصل سٹیک اولڈر تو عوام ہوتے ہیں جو ووڈ دیتے ہیں لیکن اس بار جو یہ کیس ہمارے سامنے آیا تھا اس میں سب سے بڑا سوال یہ اٹھ کر سامنے آیا تھا کہ اتنے زیادہ تعداد میں آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہوگے جبکہ پاکستان میں ایک جمہوری پارلیمانی نظام ہے جس کا انحصار سیاسی جماعتوں پر ہے اور سیاسی جماعتیں انتخابات میں ایسا لیتی ہیں یہ سوال بار بار دورانے سماعت پوچھا گیا لیکن کوئی تسلی بات جواب نہیں دیا گیا مگر پی ٹی آئی نے یہ بتایا کہ یہ امیدوار بنیادی طور پر اس کے حمایت یافتہ تھے اس لیے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا وہ ووٹ دراصل پی ٹی آئی کا تھا اور پھر ریکارڈ جو لیکشن کمیشن نے پیش کیا اس ریکارڈ میں بھی کافی ایسی چیزیں تھیں جس میں سے کئی ارکان ایسے تھے جنہوں نے اپنے وابست کی سیٹیفکیٹ جمع کروا رکھے تھے اس وجہ سے ان کو فوری طور پر سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکریر کر دیا تھا اور جو باقی ازاد امیدوار تھے ان کے لیے ایک آپشن دیا گیا تھا کہ اگر وہ پارٹی وابست کی سیٹیفکیٹ جمع کروائیں اور پارٹی ان کو آن بھی کرے اس کی تصدیب کی کرے تو اس کے بعد ان کو بھی رکنے پارلیمنٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہی تصور کیا جائے گا